السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوستہ سبلو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آلیمان میرے سبلو جی تو دوستوں امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر سعودیہ میں ہوں تو آئی ٹریپ ہے جی تمام جانے کی تمام جا رہا ہوں اور تمام جانے کے بعد پھر وہاں سے آگے میں نے جانا ہے جبیل میں تو ساتھ رہیے گا بھی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہوگی آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ سین ہے رستوں میں اور جاتے ہیں کیونکہ وہاں میں نے جا کے کام چیک کرنا ہے نیٹنگ ہے وہاں پہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے کیا سین ساتھ رہی ہے جی تو فرینڈز سفر کا الحمدللہ آغاز کر دیا ہے آلماست پائنچ سو کلومیٹر بان سائیڈ ہے یعنی ڈبل سائیڈ تاوزنٹ کلومیٹر بن جاتا ہے جو آج کرنا ہے اور اللہ تعالی بہتر کرے گا سفر بھی اچھا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو ورکنگ ڈے ہے سن ڈے ہے یہاں پہ اور ویک کا فاسٹ ورکنگ ڈے ہے لیکن روڈز جو ہیں وہ تقریباً خالی بڑھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزیں ہوتے ہیں سب کو رمضان روح بارک میں اور آفیسز بغیرہ جو ہیں وہ تو دن کو کھولے ہوتے ہیں باقی جو کام بغیرہ ہے لیبر کا یا باقی جتنا بھی کام ہوتے ہیں وہ تقریباً رات کو ہوتے ہیں ان کے سیڈ آفتاری کر کے تو ہر کوئی نکل جاتے ہیں اور سیری سے تقریباً ایک انٹرگیٹ پہلے واپس آتے ہیں جی تو فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انتیس ریال کا فورٹی سکس لیٹر ہے اوکے فیڈیو بنانے کا مقصد اور آپ کو دکھانے کا مقصد اور کچھ نہیں تھا جسٹ یہ ہی تھا یہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہوئی وہ اور ہر جگہ بھی مہنگائی ہوئی یہ ہی ٹیزل جو تھا جو ٹیٹی نائن میں فورٹی سکس لیٹر ملے یہ گاڑی کی سیونٹی پلاس کی ٹینک ہے تو یہ فل ہو جاتی تھی سترہ سے بیس ریال میں یہ فل ہو جاتی تھی اور ابھی جا کے یہ فل ہوتی ہے آلموسٹ فیفٹی پلاس فیفٹی پلاس میں جا کے یہ فل ہوتی ہے مہنگائی کا ہر جگہ پہ آثر بڑھا ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے کچھ کھانے کا سمان وغیرہ لیئے سمولی وغیرہ پانی وغیرہ ڈیوسیز لیئے اور ابھی سفر انشاءاللہ انشاءاللہ نون سٹاپ اللہ کی طرف سے خیر تو جا کے رکیں گے جی دمام میں وہاں سے ٹیم میٹ کو لیں گے اور پھر آگے جائیں گے جی چبیل وہاں پہ جا کے میٹنگ اٹینٹ کرتے ہیں کام چیک کرتے ہیں دعا کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو دوستو دمام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرنا پہنچ گئے ہوں وال کے اوپر آپ کو بھی دیکھاتا ہوں کیا سہینہ اگر کیسا کام ہم چل رہے ہیں بندے کیا کر میں نے بندوں کو بتایا بتایا کوئی نہیں بس خموشی سے آگئے ہوں اور ویسے دولر کا یہاں پہ سپروائز بھی کرتا ہے باقی بندوں کو اس سے میں نے فون کال کی ہے پوچھا ہے کہ کہاں پہ ہو لیکن کنفرم یہ ہے کہ اس کو بھی شک وقت نہیں پڑھنے دیا باقی کام تو دیکھنے میں تو صحیح لگ رہا ہے کھجورز وغیرہ جو ہیں وہ کٹنے والی ہیں کھجورز ساری کٹنے والی ہیں باقی بشیز وغیرہ جو ہیں ان کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور بندے جی نظر نہیں آرہے کیا ٹائم کیا ہوئے ٹائم ہوئے جی صبح کے ساڑھے دس بج رہے ہیں اور بندے نظر نہیں آرہے بشیز کی کٹنگ وغیرہ تو ہوئی ہے لیکن اندر سے کلیننگ وغیرہ نہیں ہوئی کچھرا ویسے ہی پڑا ہے اندر یہاں سے نہیں نظر آرہا ہے لیکن کچھرا پڑا ہے سمان تو ایک جگہ پہ پڑا تھا جی بندوں کا مل رہے ہیں جی کٹنگ اگر بھی کلیننگ مائنر کی ہے نہیں بلکہ نہیں کی کلیننگ کی سیریے میں بھی نہیں کی بندوں کا کچھ باتا نہیں ہے جی کٹنگ آل موسٹ سیونٹی سکسٹی سیونٹی پرسینٹ مال کا جو گارڈن ہے وہ میں نے چیک کر لیا ہے بندے نہیں مل رہے جی کٹنگ مل رہے ہیں ایک دوسرا ایریا ادھر جا کے دیکھتے ہیں میں بھی اس ایریا میں یہ کافی ایری ہے گارڈن کا کلیننگ ہو رہی ہے جی پارکنگ کی یہ کیریہ رہ گیا جی وہ بھی جا کے چیک کرتے ہیں اور آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ بندے ہو سیڑی میں بھی اچھا جی اور ادھر بھی ایسے گارڈن تو ٹھیک پڑھے گراس جو ہے گرین ہے جی تو فرنس جب ایل پہنچ گئے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایریا ہے سانکھ میں سمندر گارڈن میں تو سوچ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت ہی نہیں ہوگی لیکن ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس ہے اور ہم لوگ مال پہ بھی پہنچنے والے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں لیٹ ہو گیا چلیں دیکھیں انشاءاللہ وہاں پہ جاؤں گے کیا سسٹم ہے کیا کرتے ہیں بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس آگے چل کے آپ کو مال کی بھی سیر کرواتے ہیں اس کی بھی ویڈیو بناتے ہیں اور ساتھ میں پھر ساحل پہ جائیں گے اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا ایسر ایسر جوڑیو ایسر ھڈیو ساتھ تک جی دو فرینڈز سائٹ پہ پہنچا ہوں ویزٹ کر لیا ہے ہارو اور ہارو آب بھی باقی ہے اب یہ انسائیڈ کے کچھ ایری آز ہیں یہاں پہ بھی پلانٹیشن وغیرہ کرنی ہے ایریگیشن پہلے ہوئی یہ مینوال جیسے یہ کچھ ایری آز ہیں یہاں موسٹلی جو ہے وہ انڈور پلانٹس ہی ہم لوگ لگائیں گے بہت ہی آوٹ کلاس یہ سمندر کے بلکل ایج کے اوپر بنایا گیا ہے مول کچھ ایریہ جو ہے ایک سائیڈ مول کی جو ہے وہ بیچ سمندر کے اندر یہ بہت ہی آوٹ کلاس لوکیشن ہے اس کی یہ ایریہ یہ گیٹ کے دونوں سائیڈ پہ گڑھن دیا ہو یہ بچھ ایریہ بہتر پروفنگ باقی ہے یہ بچھ ایری ہے پودا کوئی لے کے آئے ویسے ہی چھوٹ دیا اندر یہ ایک پائپ لگا ہوا ہے یہ ٹی شیپ میں جو نیچے بھی جا رہے ہیں لیفٹ رائٹ بھی جا رہے ہیں اس کے اوپر یہ براؤن کلر کی رسی لگی ہوئے ہیں یہ ڈرینیج پائپ ہے تو جب پانی کیونکہ یہ پلانٹر باکس ہے پانی نیچے زمین میں تو جا نہیں رہا تو جو بھی پانی کی ایکسیس ہوتی ہے تو وہ اس ڈرینیج پائپ کے ذریعے پانی جو ہے کیونکہ یہ اوپر میں فیلٹر ٹائپ بھی ہلا کرو ہے کپڑا اس کے اوپر پانی جو ہے وہ ڈرین ہوکے ایکسٹر پانی جو ہے وہ باہر نکال جاتا ہے موسیقی 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 اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ میرے چینل آلے پاند میں دس اپلوچ کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھلکہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان سے کبھر موسیقا موسیقا